رحیم یار خان میں پولیس اہلکاروں کی شہادت سے پہلے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے ویڈیو میں اہلکاروں کی گاڑی فسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک اہلکار یہ کہتا سنائی دے رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ مشکل ہے کہ بچیں ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے دوسرا اہلکار اپنے ساتھی کو دلاسہ دیتا ہے اور گلے ملتا ہے پولیس اہلکاروں کی دوسری گاڑی مدد کے لیے پہنچی تھی اسی پر بات کرتے ہیں سمگرمائندے آصف آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف آوان اس آخری ویڈیو میں کیا کچھ دیکھا جا سکتا ہے تفصیل سے بتائیے جی بالکل کل افسوسناک واقعے میں جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت سے کچھ دیر پہلے کہ ان کی ویڈیو ہے جہاں پر ان کی گاری جو خراب ہوئی تھی اس کے بیک اپ کے لیے انہوں نے رابطہ کر کی گاری موائی تھی جب وہ گاڑی پہنچی ہے وہاں پہ تو اس کی ویڈیو سما کو مصبول ہوگی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار ایک دوسرے کو مبارک بھی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر گاڑی نہ پہنچے تو یہاں پہ ہمیں خطرہ تھا اور ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ جیتا بھی ہو ہے جسے دوسرا اہلکار جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اصل میں یہ واقعہ جو ہے وہ پولیس کی ناہلی کی وجہ سے پیش آیا ہے یہ گاڑی تقریبا پانچ بجے یہ خراب ہوئی ہے گاڑی اس کے بیک اپ کے لیے گاڑی موائے گی جو تقریبا مغرب کے ٹائم جو تقریبا ساتھ سے ساڑھے ساتھ کا ٹائم بنتا ہے اس وقت یہ گاڑی وہاں پہ پہنچی ہے بیک اپ کے لیے ان کی سپورٹ کے لیے اگر یہی گاڑی ان کو پہلے مہیا کر دی جاتی ہے یا ان کی گاڑی جو خراب ہوئی ہے بارش کے پانی کی وجہ سے اس کو نکال لیا جاتا تو اتنا نقصان جو ہے وہ نہ ہوتا جی بہت شکریہ آپ کا سندھ پنجاب کے سرحدی زلا گھوٹکی میں بھی پنجاب پولیس پر حملے کے بعد سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا کچھے اور پکے میں قائم پولیس چوکیوں پر اہلکار کو الٹ کر دیا گیا داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس تائنات کر دی گئی ہے مزید تفصیلہ جانتے نمائندہ سما عمران عاصف سے جی عمران آگاہ کیجئے پولیس پر حملے کے بعد جو سندھ اور پنجاب کا سرحدی علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ پولیس کی نفری جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے داخلی اور خارجی راستے جو ہے وہ سندھ پولیس بھوٹکی پولیس کی جانب سے مکمل طول پر سیل کر دیا گیا ہے پولیس نفری میں اضافہ کے بعد جو ہے پولیس نفری جو ہے وہاں پر چوکس ہے اور اس وقت جو ہے وہ ڈیوٹیاں دے رہی ہیں اس حوالے سے جب ہماری ایس ایس پی گھوٹکی سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات جو ہونے والا واقعہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ گھوٹکی پولیس نے قائم بچاؤ بند پر جو قائم پولیس چوکی ہیں اس میں بھی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے سندھ اور پنجاب کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ ڈاکو جو ہے وہ واردات کے بعد جو ہے سندھ کے کچھے کے علاقے میں جو ہے فرار ہو جاتے ہیں اس ہی کو رکنے کے لیے یہ پولیس نفری جو ہے لگائی گئی ہے ایس ایس پی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پولیس نفری ہے اس میں جو ہے ڈیوٹیوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور جو قائم کی چوکیاں تھی ان میں بھی جو ہے پولیس نفری بڑھا دی گئی ہے اور گھوٹکی پولیس کی جانب سے ڈاکو کے جو ہے تمام راستے بند کر دیئے ہیں